بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ ہیلو ایوریون ویلکم ٹو مائی چینل ٹو دا کچن سٹوری آج میں کچن سٹوری میں بہت ہی زبردست قسم کا بیف اسٹیم روست لے کے آئی ہوں ہاں جی بیف اسٹیم روست اور اس کے ساتھ میں ویجی ٹیبلز بھی بیت کر رہی ہوں تو فائف کیجی میں نے بیف ریا ہے تو بہت ہی مزے کی میں نے یہ ریسپی بنائی ہے اور محنت بھی بہت کی ہے تو چلیں دیکھ لیتے ہیں کہ میں نے بیف اسٹیم روست کیسے بنایا اور سبزیاں کیسے میں نے بیٹ کی جی تو سب سے پہلے میں نے فائف کیجی بیف لیا یہ پورا ہی ایک میں نے پیس نکلوا لیا تھا رون کا تو اس کی ہم سفائی کر لیتے ہیں جو حصے ہمیں نہیں چاہیے مطلب کے چھوچڑے وہ جو بلی کے خواب میں ہوتے ہیں وہ والے نہیں یہ جو گوشتے لگے ہوتے ہیں وہ والے چھوچڑے جی تو سفائی کر لیتے ہیں اس طرح سے نائف میں نے دیس کر لی تھی بہت احتیاط کے ساتھ اگر آپ گھر کریں ساپ گوشت تو بہت احتیاط کے ساتھ یہ دیکھیں اس طرح سے یہ ہمیں وائٹ پار جو ہے بلکل بھی نہیں چاہیے کیونکہ یہ گلتہ نہیں ہے تو اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے جی تو ایک طرف سے میں نے اس طرح سے ساف کیا یہ دیکھیں بیچ میں بھی تھوڑا رہ گیا تھا یہاں سے بھی میں اس کو ساف کر رہی ہوں جو جو پارٹ ہمیں نہیں چاہیے وہاں سے میں ساری سفائی کر دوں گی جی تو یہ دیکھیں ساف ہو گیا ایک طرف سے ہم دوسری سائٹ دیکھتے ہیں ٹیشو سے پہلے تھوڑا سا ساف کر لیتی ہوں تاکہ یہ تھوڑا خوشک ہو جائے جی تو یہ ہو گیا دوسری طرف دیکھتے ہیں یہاں سے بھی یہ تھوڑی سی چربی ہے چربی کی ہمیں ضرورت نہیں ہے اس لئے چربی کو ریموف کرنا ہے ہمیں تو پیس کافی بڑا ہے اس لئے میں نے سوچا اس کو بیچ میں سے تھوڑا ہاف کر لیتی ہوں جی ادھر سے بھی میں ریموف کر لیتی ہوں جو پارٹ ہمیں نہیں چاہیے تو اچھی طرح سے میں ٹیشو لے کے اس کو ساف کر رہی ہوں تو اچھی طرح سے اس کو میں نے خوش کر لیا دیکھیں کتنے مزے کہ ہمارے پیس نکلے ہیں جی تو اب ہم کرتے ہیں اس کی میرینیشن ایک بول لیا میں نے یہ دہیم آدھا کلو میں نے لیا تھا اور اس کو مرمل کے کپڑے میں لٹکا دیا تھا میں نے تو یہ دیکھیں یہ گاڑا سا ہمیں دہیم مل گیا ادھرک ہے تھوڈے کرسکے ہوا تین ٹیبل سپون اس کے اندر میں تھری ٹیبل سپون Basket ھینج imperium جی تو یہ مسترد پیچ ہے یہ بھی روزٹ میں بہت اچھا کام دیتا ہے 3 ٹیپل سپون اس کی میں اٹھ کر رہی ہوں جی تو یہ تندوری مسالہ میں نے لے رہے تھے دو پیک آپ کسی بھی کمپنی کا لے سکتے ہیں تو یہ دو پیک اس کے اندر میں اٹھ کر رہی ہوں اچھا جی یہ چکن پاوڈر ہے اس کی میں 3 ٹی سپون اٹھ کر رہی ہوں پسند ہے تو اٹھ کیجئے ورنہ مت کیجئے اویسٹر ساوس ہے یہ تقریباً ہاپ سے ہاپ کپ جو ہوتا ہے سوری مغرد اٹھ کر رہی ہوں یعنی تقریباً ہو جائیں گی اور یہ ٹی بل سپون سکس ٹی بل سپون اویسٹر ساوس اور یہ لیمن جوز ہے یہ ہاف کپ میں نے اٹھ کیا ہے سپائسیز بھی تھوڑے سی اس کے اندر میں اٹھ کروں گی تو ہاف چیانی کے میں نے نمک ڈالا ہے ہاف ٹی سپون اور ون ٹی بل سپون میں نے سورک میرش ڈالی ہے ون ٹی بل سپون میں نے چلی فلیکس ڈالی ہے اور 3 ٹی بل سپون میں کوریانڈر پاوڈر کے اٹھ کر رہی ہوں اور یہ پیپرکا پاوڈر ہے ون ٹی بل سپون اور یہ گرم مسالہ ہے ون ٹی بل سپون ہرا دھنیں اٹھ کر رہی ہوں ون ٹی بل سپون اس کے اندر میں نے بلیک میرش بھی اٹھ کی ہے شاید میں بتانا بھول گئی اب ہینڈ بیٹر لے کر میں اس کو اچھ طرح مکس کر رہی ہوں اب اس کے اندر میں اوئل اٹھ کر رہی ہوں 4 ٹی بل سپون ہمیشہ یاد رکھیں کہ میری میشن جب ہم بناتے ہیں تو اس میں اوئل ضرور اٹھ کرنا ہے جی تو یہ ہماری میری میشن ریڈی ہو گئی ہے بہت ہی مزے کی اس کو کرتے ہیں سائد پہ اور ایک کٹنگ بوڈ لیتے ہیں اور گوشت کا پارٹ اٹھا کے میں نے رکھا اس کے اوپر اور یہ فوق لیا میں نے ایک اور اچھی طرح سے ڈیپ ہول اس کے اندر میں کر رہوں گی فوق کے ساتھ تاکہ ہمارا جو میری میشن کا مسالہ ہے نا وہ اس کے اندر اچھا سا جزت ہو جائے تو یہ دیکھیں اسی طرح میں سارے کٹس لگا لیتی ہوں کٹس کیا ہول لگا لیتی ہوں جی تو ایک کھولا پین میں نے لے دیا برطن اور اس کے اندر میں نے گوشت اٹھ کیا اور یہ میلینیشن جو ہم نے بنائی تھی یہ بھی اس کے اندر میں نے اٹھ کر دی ابھی سے ہی اتنی مزے کی خوشبو آ رہی ہے میں آپ کو کیا بتاؤں یہ جو ہم نے میلینیشن لیتی ہے اب ہم اچھی طرح سے گوشت پہ اس کا مساج کر دیں گے بہت اچھی طرح سے ہم نے مسالہ اس کے اوپر لگا دینا ہے کنارے ساف کیا ہے میں نے اب میں اس کے اوپر ریپنگ شیٹ لگا ہوں گی جی تو میں اس کو ریپ کر رہی ہوں جی تو ریپ کر دیا ہے اس کو میں اچھی رہا سی اب اس کو میں اوپر نائٹ کے لیے فریج میں رکھ دوں گی چیلنجی میں نے تو ایک رات کے لیے رکھنا تھا لیکن اللہ تعالی کی طرف سے دو راتیں مل گئیں کیونکہ اگلے دن بارش تھی موسم صحیح نہیں تھا تو میں نہیں بنا سکی تو یہ میں تیسرے دن بنا رہی ہوں جی تو پریشر کوکر لے لیا میں نے اور ہم نے اپنا ملینیٹ ہوا ہوا گوشت نکالا اور اس کو میں پریشر کوکر میں اٹھ کر رہی ہوں کیونکہ ہم اس کو سٹین کریں گے پہلے اور یہ جو تھوڑا سا بچا ہے اس کو سائٹ پی کرتے ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں کیا کرنا ہے اس کو یہ دیکھیں میں نے پریشر کوکر میں نے رکھا اس کے اندر میں تقریباً دو گلاس پانی کے ایڈ کر دوں گی ایڈ کر دیئے وہ بتانی سین کیوں کٹ گیا آیا نہیں بیچ میں تو چلیں ویسل میں اس کا لگا رہی ہوں تو تقریباً میں آپ کو ٹائم بتاتی ہوں کہ یہ کتنی دیر میں بنا اچھا جی یہ جو ہماری نیشن ہماری بچ گئی تھی نا اس میں میں یہ ایک دنے گاچر لیتی بیچ میں تھا تھوڑی سی فراب نکل آئی تھی حالانکہ گاچر ایک مجھے ہنڈرڈ روپیز تو میری تھی دو عدد میں نے ٹوارٹر لیے تھے اور بیچ ریموف کر دیئے تھے ایک عدد میں نے پیاس لیا تھا بڑا لمبائی میں کٹ لیا تھا شمرا میرز بھی نہیں ہے دو عدد اور ٹیوبز میں کٹ لیا اور یہ چھوٹا پھول ایک میں نے لیا تھا بندگو بھی کا یہ بھی کٹ لیا رفلی اور یہ میں نے آلو دو لیے تھے اور بوائل کر لیے تھے ہنٹکے سے یہ بھی ایڈ کرتی ہوں اور ان کو چھوٹا پھول سے میں مکس کر لیتی ہوں اچھی طرح سے میں نے اس کو مکس کر لیا اب میں نے اس کو ایک بول میں ایڈ کر لیا ہے اور پندہ منٹلی اس کو فریق میں رکھوں گا اچھا جی گوش دیکھتے ہیں دو پیسیز جو میں وہ میں پہلے نکال چکی ہوں کیونکہ پیسیز بڑے تھے تو وہ ہو گئے کہ تو میں نے نکال لیا تھے تو یہ سب سے بڑی والا پیس جو ہے اس کو میں نے دوبارہ رکھ گیا تھا یہ بھی ہو گیا ہے تو میں نکال لیتی ہوں سے یہ دیکھیں یہ پہلے جو پیس میں نے نکال لیتے کتنے مزے کا ہمارا یہ اسٹین ہو گیا ہے گوش تو دوسرا پیس بھی میں نکال لیتی ہوں بہت بھی کیر فولی بہت گرم ہوتا ہے اور دھیان سے نکال لیے گا جی تو اب تھوڑا سا تھنڈا کرتے ہیں اس کو اچھا جی ایک بیگنگ ٹریلی ہے میں نے اوون کی اور اس کے اندر میری نیٹ کی ہوئی ویجیٹیبلز ایٹ کی ہے میں نے اوپر سے اس کے تھوڑا سا میں اوئل ایٹ کا رہی ہوں تقریباً تین سے چار چمچ ٹیبل سپون اچھا جی اوون کو پری ہیٹ کر لیا تھا وان ایٹی پہ میں نے ٹین منٹس کے لیے تو اب میں اس کو ویجیٹیبلز کو نا پچیس منٹ بیک کر لوں گی پچیس منٹ پہ میں سیٹ کر رہی ہوں ٹونٹی فائیف منٹس یعنی کے فلیم آن کی ہے ایک فرائی پین لیا ہے میں نے اور اس کے اندر تین کپ میں نے اوئل ایٹ کیا ہے دیکھتے ہیں گرم ہوا ہے کی نہیں تو تھوڑا سا گرم ہو دی چکا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے گوش کو ہلکا سانا فرائی کرنا ہے زیادہ فرائی نہیں کرنا بس دو دو منٹ ہر طرف سے ہم نے فرائی کرنا ہے یعنی کہ دو منٹ ابھی ایک طرف سے ہوگا پھر میں اس کو ٹرن کرتی ہوں پھر دو منٹ اس کو میں پکاؤں گی تو چلیں ٹرن کرتے ہیں دو منٹ ہو چکی ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ پریس کریں گے ہلکا سا تو یہ ریڈی ہے اس کو میں نکال لیتی ہوں زبردست تو چلیں دوسرا بھی میں پیس ڈال لیتی ہوں اور اس کو بھی فرائی کر لیتی ہوں ویجیٹیبلز بھی ہماری بیک ہو چکی ہیں نکالتے ان کو ماشاءاللہ لیں جی ویجیٹیبلز بھی ہماری ریڈی ہیں گوشت بھی ہمارا فرائی ہو چکا ہے اور یہ مرینیشن جو ہماری پکیوئی پچی تھی اس کو ہم پھلی پریس مدد سے گوشت کے اوپر لگا لیں گے تاکہ ہمارا گوشت جو ہے وہ ذرا روکھا روکھا نہ لگے اوپر سے ایک کٹنگ بورڈ لیتی ہوں اور آپ کو میں گوشت کے پیس کر کے دکھاتی ہوں کہ یہ کتنے مزے کے ریڈی ہوں ہیں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سبحان اللہ الحمدللہ آپ اس کو اسٹیکس بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ اسٹیکس کی طرح بھی ریڈی ہوئی ہیں اور ویسے میں نے اس کو ڈیفرنٹ بنایا ہے اسٹین گوست ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو آپ اس ریسپی کو ضرور بنائیں دیکھنے میں ہی دیں کتنی مزے کی لگ رہی ہے اچھے نے پلیٹر ریڈی کر لیتے ہیں پہلے میں نے گوشت کی بوٹیاں پیسز یعنی کے سجا دیئے اب میں ویجیٹیبلز لگا رہی ہوں اور یہ کوکمبر لیا تھا میں نے ایک اور اس کو میں نے ویسے میں چھلکوں سمیت رکھتی نہیں ہوں لیکن میں نے سوچا چلی میں بھی آج چھلکوں سمیت کارتی ہوں تھوڑا سا نمیت ہرا دھنیا چھلکا تو یہ دیکھیں مزے کی میں نے دہن کی ہری چٹنی ریڈی کی اور یہ وہ میرینیشن جو بچی تھی اور یہ ہماری بیٹ سبزیاں ویجیٹیبلز اور یہ ہمارا پلیٹر ماشاءاللہ سے واو الحمدللہ مجھے دیکھ کے ہی بہت خوشی ہو رہی ہے اور کھانے میں تو بہت ہی مزے کا تھا تو مجھے دیجئے اجازت اور اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے اور اس رسیبی کو ضرور رائے کے لیے کیونکہ یہ بہت مزے کی بانی تھی تینکیو ٹیک کیار اللہ حافظ